شراب یا کوئی بھی نشا آور چیز نشا لانے والی چیز اگر زیادہ مقدار میں نشا دیتی ہے تو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے کوئی شخص اگر یہ گمان رکھے کہ بھئی مجھے کم مقدار میں یہ چیز نقصان نہیں دیتی میں یہ چیز نشا والی تو ہے لیکن جب اسے زیادہ مقدار میں استعمال کرتا ہوں تو نشا آتا ہے لیکن کم مقدار میں استعمال کرتا ہوں تو نشا نہیں آتا شراب کا ایک انسان اس قدر عادی ہو چکا ہے اس کی عادت میں شراب اس قدر شامل ہو چکی ہے کہ اگر وہ اس کے نو پیالے پیئے تو اس سے اسے نشہ نہیں آتا آٹھ پیالے پیئے نشہ نہیں آتا لیکن دس پیالے پیئے تو نشہ آتا ہے اب اگر وہ یہ گمان کرنے لگے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو نشہ والی چیز کو حرام کیا ہے لہٰذا آٹھ پیالوں سے مجھے نشہ آیا ہی نہیں تو میرے لیے شراب حرام نہیں نو پیالوں سے تو نشہ آیا ہی نہیں لہٰذا نو پیالے میرے لیے حرام نہیں دسوہ پیالہ جس سے نشہ آیا ہے وہ میرے لیے حرام ہے اگر اس کے ذہن میں یہ وسوسہ بیٹھ جائے یہ گمان بیٹھ جائے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ یہ وسوسہ اور یہ گمان شیطانی ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ما اسکر کثیرہو فقلیلہو حرام ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو چورانوے جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لانے والی ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے تمباکو کھاتا ہے کوئی شخص کم کھاتا ہے نشہ نہیں آتا لیکن وہی تمباکو جب ہم کسی نورمل انسان کو کھلاتے ہیں اسے نشہ آتا ہے یا اس کی زیادہ مقدار جب ہم اس کو کھلاتے ہیں تو اسے نشہ آتا ہے تو اس کے لیے اتنا سا تمباکو بھی حرام ہے شراب ایک بوتل بھی حرام ہے اور ایک گھونٹ بھی حرام ہے تمباکو چرس گانجا افیم یہ تمام چیزیں زیادہ مقدار میں کھائی جائیں زیادہ مقدار میں استعمال کی جائیں تب بھی حرام اور کم مقدار میں چکھنے کے بطور اگر استعمال کی جائے تب بھی حرام ہے قرآن اور حدیث کی روشی میں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی